نمشکار روز کے روز کشمیر میں ہمارے جوان ماتر ہو رہے ہیں روز کے روز کوئی نہ کوئی حادثہ خردن ہوتا ہے ابھی کل پانچ ہمارے جوان کی ہتیا ہوئی اور مجھے یاد ہے آٹھ نومبر دو سار سولہ میں جب پردان منتری جی نے نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نوٹ بندی کے بعد انسا کا محول کشمیر میں بھی ختم ہو جائے گی اور آتنک وادی کیوں پر روک لگ جائے گی کیوں ان کے پاس جو پیسے کا سمان ہے وہ استعمال نہیں کر پائیں گے یہ دوزار سولہ کی بات ہے دوزار چوبیس میں اس پیچ کئی حادثے ہوئے ہیں اور پھر تین سو ستر ختم کیا گیا ہے اور تین سو ستر ختم کرنے کے بعد تو یہ یونین ٹیریٹری ہیں اس کا مطلب جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ کے سرکار ہے وہ ڈائریکٹلی ایڈمنسٹر کر رہی ہے کلواما کے ٹائم بھی سرکشہ نہیں ہوئی اور روز کے روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور کے اندر سرکار کر کیا رہی ہے کہ وہ بھاشن سے تو کام نہیں چلے گا ادھر ہمارے رکشہ منتری کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ایسا ہے وہاں بھی ہم واپس لے لیں گے پاکستان سے ایسی تو روز سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور گرہ منتری جی روز ہمیں بولتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں کہ دیکھئے جتنی ہتہ کشمیر میں پہلے ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں سمانیہ سٹیٹی کب ہوگی دیش کی جنتہ کو حق ہے جاننے کا اور آپ کیا کرنے والے ہو کیا قدم اٹھانے والے ہو اور معصوم لوگ لوگوں کی بھی ہتیہ ہو رہی ہے کوئی بہار سے آ رہا ہے کوئی بہار سے آ رہا ہے ان لوگوں کی بھی ہتیہ ہو رہی ہے کوئی دکان چلا رہا ہے وہاں جا کے بھی لوگوں کی ہتیہ ہو رہی ہے عام آدمی کی ہتیہ ہو رہی ہے جوان شہید ہو رہا ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں گرہ منتری سے پردان منتری سے کہ سمانیہ ستتی کب ہوگی اور آپ نے پچھلے دس سالوں میں کیا قدم اٹھائے ہیں کیونکہ یہ تو صاف طور پر پاکستان سے گھسپیٹیا آ رہا ہے یہ تو لوکل لوگ تو لگتے نہیں ہیں اور روز کے روز انفیلٹریشن ہو رہا ہے تو دیش اس بات کا جواب چاہتی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ نے آج ایک نیشنل اکپار میں آپ نے ایک سٹوری دیکھی ہوگی جہاں ایودیا میں کیسے زمینوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے خاص طور پر لوگ جو راجلیتی سے جڑے ہوئے ہیں بھاجپا سے جڑے ہوئے ہیں اور جو سرکل لیٹ ہے زمین کا اس کا بدلاو نہیں ہوا تو جو معافظہ کسان کو ملنا چاہیے یا جو معافظہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو جن کی زمین ہے وہ سرکل لیٹ کے آدھار پر ملتا ہے اور یہ لوگ خرید کر ایسے دام میں بیچتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو مطلب کہ راجلیتی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بھئے آپ نے مندر تو بنا دیا چلو اچھی بات ہوئی بنانا تھا بنا دیا مبارک بات اور اس کا آپ نے راجلیتی فیندہ بھی اٹھانا چاہا اور پھر آرتک فائدہ بھی ایک راجلیتی فائدہ پھر آرتک فائدہ اپنے لوگوں کو آرتک فائدہ باہر سے لوگ آئے اسی لیے تو ایدہ میں ہا رہے ہیں کہ جنتہ ان سے کچھ نہیں ہے جو عام آدمی ہیں اس کو کیا فائدہ ہوا ہے لوگوں نے آکے زمین ہڑپ لی زمین خرید لی زمین کے دام بڑھ گئے چھوٹے چھوٹے جو دکاندار تھے جو سڑکے بنائیں گئے دکاندار کو ہٹانا پڑا ان کا دلدہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ایک اپنی قسم میں دیکھئے کہ یہ یہ راجلیتی فائدہ بھی لیتے ہیں اور آرتک فائدہ بھی لیتے ہیں باجپا کے لوگ کہتے ہیں احمد زخبار نے کہا کہ بریس بوجن سنگل جی کی لڑکے نہیں یا اس کے گرشتے دار نماز امین لے رکھی ہے کئی اور بھی ایسے لوگ ہوں گے تو دیش میں کیا سرکار کو یہ ہی رہ گیا کہ بھئی ایسے کام کرو بھاشنوں سے راجلیتی فائدہ اٹھاؤ اور پھر آرتک فائدہ بھی اٹھاؤ اور وہ بھی ایک ایک دھارمک جگہ پہ تو دیش کے حالات ابھی دیکھئے بجٹ پیش ہونے والا ہے اور دیش کی استیتی وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے ایم ایسے ایم ایسے 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 ختم ہو چکا ہے ادھیوں پتیوں کے روز کے روز فائدہ ہو رہا ہے امیر کے امیر لوگ ہو رہے ہیں اور مجھے تو کوئی دیکھتا نہیں کہ کوئی ایسا خاص بدلاب آنے والا ہے جس کے دیش کی آرتک ستیتی بڑھ جائے گی جس میں بڑا ارتری آئے گی اور گورنمنٹ کی اتنی ڈیٹ ہو چکی ہے اتنا یہ پیسہ لے چکے ہیں کہ اس کا ہی جو انٹریسٹ ہے اس کا ہی بیاج ہے وہ لگ بگ کافی سارا پیسہ تو بیاج دینے میں چلے جائے گا اب دیکھتے ہیں بجٹ کیا ہونے والا ہے لیکن اور اس طرف پارلیمنٹ جو چل رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہی ہے مطلب کہ ویواد کی بات تو آج تک ختم نہیں ہوئی ویواد پہ ویواد دیکھتا جا رہا ہے ہمارے چیئرمنٹ صاحب ہے جن کے ہم بڑی عزت کرتے ہیں وہ کوئی بول رہا ہو تو اس کو روکتے رہتے ہیں دھوال پوچھتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ اس کو آپ authenticate کرو اس کو authenticate کرو مائک بند ہو جاتا جب کہتے ہیں nothing will go on record تو مائک automatically بند ہو جاتا ہے ویبکش کو دکھایا نہیں جاتا ٹی ویز پہ ویبکش کیا کر رہا ہے دکھایا نہیں جاتا دو دو بھینٹے کے باشن ہوتے ہیں اور وہ بھی ویوادک اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ پردان منطری جنہیں جا کے جو ہمارے پچھلے چیئرمنٹ صاحب تھے انساری صاحب ان کے بارے میں ٹپنی کی یہ کیوں اچھے بات ہے آپ پردان منطری ہو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی گفتی اس پتے بیٹھا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے آپ کو اور ایسا آروپ لگانا جب وہ آج ممبر نہیں ہیں ہاؤس کے وہاں بیٹھے نہیں ہوئے وہ جواب نہیں دے سکتے کہ پھر راجنی تک بھاشن کرنے سے دیش کی جو ستیتی ہے وہ بہتر نہیں ہونے والی اور ایتھنٹیگیٹ کیسے کوئی کرے مجھے بتائیے اخبار میں خبر آئی میں نے آپ کو پریس کانفرنس کی وہاں ایودیا کے بارے میں خبر آئی ہم نے پریس کانفرنس کی یہ پارلیمنٹ میں میں نے بولا تو میں ایتھنٹیگیٹ کیسے کروں گا جس بندے نے خریدا اس کو لا کر دوں اس کو ہاؤس میں پیش کروں کیا ایتھنٹیگیٹ کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں پرائیمری ایویڈنس لا پرائیمری ایویڈنس تو وہ یہ جس نے بیان دیا اگر پردھان منتری جی نے بیان دیا یا کسی اور نے ایسا بیان دیا جو قانون کا اولنگن ہے تو پرائیمری ایویڈنس تو وہ ہے نا تو میں کہاں سے پیش کروں گا اور میں نے تو ہم بھی تو بیس تیس سال ہو گئے پارلیمنٹ میں ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں پہلے بھی کئی شیرمن صاحب تھے ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا اور دنیا میں کسی پارلیمنٹ میں چلے جاؤ کسی سپیکر کا رویہ دیکھ لو دنیا میں کسی دیش میں کوئی سپیکر کوئی پریزائیڈنگ آفیسر ہاؤس کا اس طرح سے دھکل انداز ہی نہیں کرتا ہاں ہندوستان ایک اپنی ہندوستان کی اپنی وشیشتہ ہے تو شاید ہماری پریزائیڈنگ آفیسر شمیشتے ہوں گے کہ بھئی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ایسے آپ کو چلنا ہے تو دیش کی پرگتی ہو ہی نہیں سکتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنا ہوگا رویہ بدلنا ہوگا وپک سے باتچیت کرنی ہوگی اور سرف سہمتی کے ساتھ دیش کے لیے کچھ کرنا ہوگا نہ کی ستہ کے لیے بہت بہت دانیوا سر سپرین کوڈ کے لیے سوال ہے سبیتا ہے سر آپ نے ہاں ہندی دوستانی والی کمنٹ کو لے کر بولا ہے اس کے کاؤنیس نے انکہا اپجیکشن اٹھایا ہے بریچ اوک ریگ جس طرح بولا ہے اور دیمانن کی ہے کہ ان کمنٹ کو جو ہے ایکسپنج کر دیا جانا چاہے حالکہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے کمنٹس پر سپنج نہیں ہوا ہے کیا آپ ہی سیمی دیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں میں تو اپنی میں تو اپنی جو بھاونا ہے وہ ویقف کرنا چاہتا ہوں میں کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھنا چاہتا ہوں میں تو کیول دیش کی ستی بتا رہا ہوں اور پارلیمنٹ کیسے چل رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن جو ڈیمانڈ کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرے گا چیرمن صاحب فیصلہ کریں گے وہ الگ بات ہے اور مجھے زیارہ امید بھی نہیں ہے لیکن مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ اس دیش کو صرف سہمتی کے ساتھ اس کی ستیتی میں بہتری ہونی چاہیے اور یہ تب ہی ہوگا جب یہ جو بیوادت ماملے ہیں ان کا درز ان کا ستر تھوڑا کم ہو تاکہ بات چیت کے ساتھ دیش آگے پڑے سب پرائیم منسٹر نے رشیہ میں کہا کہ دوزار چودہ سے پہلے جب آبی ایسٹر تے تب دیش بہت دیپریشن میں تھا خطاش تھا موڈی جی شاید دیپریشن میں ہو دیش تو نہیں تھا کیونکہ تب موڈی جی پدھان منتری نہیں تھے ہو سکتا ہے وہ دیپریشن میں ہو دیش کی آرثک ستی تھی تو اس اس کی گرتی تو اس دس سال سے کہیں بہتر تھی سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ گروت ریٹ تھا اور یہ جو گروت ریٹ ابھی بتا رہے ہیں سکس پرسنٹ اور اباو یہ تو پری پینڈیمک پینڈیمک لیول سے بتا رہے ہیں جب ستر کتنا گر چکا تھا تو اصلی گروت ریٹ تو اس سے بھی کم ہے اور سب جانتے ہیں تو ایکچلی دھان منتری کے حساب سے ہندوستان کا جو اتحاس ہے وہ دوزار چودہ میں شروع ہوا باقی تو پہلے تھا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں آئی آئی ٹی بھی انہوں نے بنائی ہوں گی آئی ای ایمز بھی انہوں نے بنائی ہوں گی دوزار چودہ سے پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں کوئی آئی ٹی بنی نہیں ہوگی جو سارے ڈیم بنے ہیں جو سارے نہرے بنی ہیں جو ڈیوکیشن سکیم ہوئی ہیں جو پل بنے ہیں جو ہماری شکشہ کے سارے کشیتر میں ستر بہتر پرکیشت جو لیٹرسی بڑھی ہے تو وہ تو وہ تو ہوا ہی نہیں کچھ یہ تو یہ تو موجی جی نے کر کے دکھایا ہے سارے کالک سوال ہے آپ کو اسی دی منٹری بھی رہے ہیں ابھی نیٹ کا پڑا جو پہلے چلا اس کے بعد سر کل نٹی اکیو سے سی ایو ٹی اگام کے لیے جو آنسر شکس دی جاتی ہے اس میں 30% پورٹی پرچک آنسر گلت ہیں سٹوڈنٹس اس کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کو دوسر سے دینے پڑھتے ہیں اب نٹی اکیو سے جو آنسر شکس دی جانے ہیں وہ کی دی جانے ہیں اس میں آنسر ہی گلت ہیں تو اس میں بچوں کا کہنا ہی لگا ہے تو دیکھو یہ تو یہ موجی جی کا دین ہے کہ ان کی جو سنستائیں ہیں اتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں میں جب منٹری تھا میں نے کہا تھا کہ یہ انٹی اے میں ایک بدلہ ہونا چاہیے میں نے پرافضان رکھا تھا کہ اس میں ایک complete amendment ہونا چاہیے لیکن اس سمیں کوئی نہیں مانا ان لوگوں نے وہ رد کر دیا یہ سارا سسٹم ہی گلت طریقے سے چل رہا ہے اور یہ دھاندلے بازی ہے اپنے لوگ بھرتی کرتے ہیں یہ لوگ یہ پیپر لیک کون کرواتا ہے کسی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے نا کہ اس کو نوکری مل جائے خاص طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ایسے بننے لگے تو اگر ہم بیمار ہو جائیں گے کہ مارا کیا ہوگا بھئی یا ٹھیک ہے نا تو کس کے پاس جائیں گے یہ پہلے پوچھیں گے دیگری تیری پیپر لیک کی وجہ سے ہوئی یہ پہلے پوچھیں گے ڈاکٹر کو یہ تو ایک مطلب کہ ایسا تو ہم ایسا ہم دیکھ کبھی بھی نہیں ہوا اس طریقے سے اور اتنی سنکھیا میں ہر اگزام میں پیپر لیک ہر اگزام میں کسی کا کسی فائدہ ہو رہا ہے اور جو ڈاکٹریٹ لوگ ہیں وہ پی ان کی جاب مانگ رہا ہیں یہ تو دیس کی صدیتی ہے تو پورا اوور آل ہونا چاہیے پہلے تو مانی نہیں رہے تھے ان کے منتری لوگ پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں کچھ صدار لانا چاہیے منتری جی نے پھر کہا سپریم کورٹ میں آج جو سنگائی ہوئی تھی پسچیم بنگار کو کرتی سی بی آئی کی رہنگار کی رہی چاہیے اس میں بنگار سرکار کو راہت نہیں لی میں ہی وکیل تھا اچھی بات ہے ایک بہت اتحاسک فیصلہ سپریم کورٹ کا بہت ہی اتحاسک فیصلہ کہ جب کوئی بھی راجے سرکار سہمتی واپس لے لے سی بی آئی کی کنسنٹ جو دینی پڑتی ہے راجے سرکار کو وہ واپس لے لے اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اور جو کی اندر سرکار کا اوبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک ایک پریلیمنری اوبجیکشن ہے کہ سی بی آئی ایک سنستہ ہے جس کو سوٹ میں پارٹی بنانا چاہیے اور ہم نے کہا کہ نہیں سی بی آئی کی اندر سرکار کے آدین ہیں سی بی آئی کوئی انڈیپیننٹ اوگنائزیشن نہیں ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جیسے پولیس ہماری ہے راجے سرکار میں جو پولیس ہوتی ہے وہ ایک انویسٹیگیشنگ ایجنسی ہوتی ہے تو اس کو تو انڈیپیننٹلی کام کرنا ہوتا ہے لیکن جو کنٹرول ہے وہ راجے سرکار کا ہوتا ہے یا کہ اندر سرکار کا ہوتا ہے تو اس پہ جو پریلیمنری اوبجیکشن تھا کہ نہیں نہیں یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ہم نے سی بی آئی کو پارٹی نہیں بتایا اور ساتھ ساتھ میں کہ اندر سرکار کا کی دخل اندازی ہو ہی نہیں سکتی اور کہ اندر سرکار پراپر پراپٹ نیسیسری اور پراپر پارٹی ہی نہیں ہے اس پہ سپریم کورٹ نے آج اتحاد اقفیصل کیا ہے کہ میں اس کا سواگت کرتا ہوں یہ باقی باقی جو راجے سرکاریں ہیں ان کو بھی اس کارے میں فائدہ ہوگا سر جو مسلم محلاؤں کو لے کر جو آج کورٹ نے کہا کہ وہ بجارہ بکتا کے لئے کوئی کر سکتے ہیں بجارہ بکتا جو ہوتا ہے کورٹ نے آج سنوائی میں یہ کہا تا کہ وہ اس پر آپ کچھ کہیں گے وہ ایسا ہے کہ میں ہر جگہ تو ویراجمان نہیں ہوں کیونکہ میں نے ہر کوٹ میں کس دن کیا فیصلہ ہوا ہے وہ میں پڑھ کے بتا دوں گا سرکار جو بھی قدم اٹھائیں چاہے سرکار جو بھی قدم اٹھائیں چاہے سٹرائک کی بات رو ہم ساتھ کھنیں آپ کیا سرکار سے اس پر دیمانٹ کریں گے کوئی ہارٹ ایکشن انڈیا کی طرف سے لیا جانا چاہیے آپ کیا آپ کیا کوئی سجاب دینا چاہیے نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جو administration ہے وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہیں آج تو ہم سرطہ میں نہیں ہیں تو اگر سجاب کوئی ہوگا تو کہ اندر سرکار کو بتانا چاہیے کیا سجاب ہونا چاہیے ذمہ داری تو اب ان کی ہے نا ہم تو پاکستان نہیں گئے ہمارے پردان متری جی تو پاکستان نہیں گئے ہم نے تو بڑے پریاس کی لیکن ان کی اپنی ایک نیتی ہے یہ بات نہیں کرنا چاہتے باتچیت نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے نہیں کریں لیکن وہاں جو ستیتی ہے اس میں تو صداع ہونا چاہیے سر اس پر فاروق فکولہ کا بھی بیانا ہے اور انہیں گلائے کی طریقی کہ اٹاکس بھی بھی ہو رہے ہیں کہ کئی نہ کئی تیوریس چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو میں اس کے بارے میں کوئی ٹپنین نہیں کروں گا ٹھیک ہے؟ شکریہ شکریہ سر صاحب ایک آدمی کو اپنا رہک ہے لیک لکھنے کا یہ تو آپ راجلیتی ہے اس میں لوگ لیک بھی لکھیں گے بیان بھی دیں گے یہ بھی کہیں گے کہ جس دن میں نے مسلمانوں کے اب عباد شروع کر دیا مسلمانوں کے بات کی تو اس دن مجھے راجلیتی چھوڑ دینی چاہیے اور روز کے روز باتیں بھی کریں گے تو یہ تو ہوتا رہتا ہے